ارسا تین سال کے لیے دوبارہ تشکیل دیا گیا ہے لیکن مذکرہ بورڈ میں صبح کو کوئی بھی نمائنگی نہیں دی گی جو سرسر زیادتی کے مترادف ہے جس کی وجہ سے عوام میں شدید بچینی اور مایوسی پائی جاتی ہے لہٰذا یہ عوام صبح حکومت سے شفارش کرتی ہے کہ وہ فاقی حکومت سے رجوع کرے اور قیسوں کے نئے تشکیل شدہ بورڈ آف ریکریٹ کو فوری تحلیل کرے اور نیا بورڈ تشکیل دینے اور اس میں صبح کا مکمل نمائنگی دینے کو یقینی بنائی جائے تاکہ بجلی کے تعطل اور ترسیل جیسے مسائل کا خاتمہ ممکن ہو سکے اور ساتھ اس صبح کے عوام میں پائی جانے والی شدید بچینی اور مایوسی کا خاتمہ ممکن ہو قراردار نمبر 104 پیش ہوئی جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان بالخصوص ہمیشہ تمام ممبروں کی شکاہیت رہی ہے شکوہ رہا ہے بالخصوص جب وہ عوام کی نمائنگی کرتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے کہ آپ پینے کے پانے سے بھی کاثر ہو جاتے ہیں تو جب بندہ ایک معاشرے میں رہتا ہے اس نقیق گزارتا ہے اس کے لئے بنیادی چیز پانی کا ہونا بہت ضروری ہے اور پانی کی وہ بستگی جو ہے نا وہ بجدی سے ہے جناب سپیکر صاحب اس ہاؤس میں بہت قراردار پیش ہوئی ہے کیسکو کی حوالے سے وارڈا کی حوالے سے اور یہاں پہ میٹنگز بھی ہوئی ہے ڈیپنی سپیکر کے سربراہی میں آپ کے سربراہی میں ہم نے بعض وقت کیسکو شیف کو یہاں طلب کیا ہے کہ یہاں جو ذمہ دار حضرات ہیں ہمارے انہوں نے اتجاج بھی کیا ہے سڑکوں بھی بھی آئے ہیں اور رول بھی بلوک کیے صرف بجلی کی نہ ہونے کی وجہ سے اور یہ وفاقی حکومت کا یہ ہمیشہ رہا ہے کہ وہ ایک صوبائی حکومت کو جو بلشتان کی حکومت ہے یا بلشتان کے جو وابڈا والے ہیں وہ اتنے ٹس سے مسنی ہو رہے ہیں کہ جو ان کے جی میں آئے جیسے آئے وہ ویسے کرے جناب سپیکر صاحب انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو بورڈ آف تریکٹرین تشکیل دی گئی ہے اس میں کوئی بھی ممبر بلوچستان سے نہیں لیا گیا یعنی بلوچستان کے مسائل بلوچستان کے عوام کوئی معلوم ہوں گے یا بلوچستان میں رہنے والوں کوئی معلوم ہوں گے اگر بورڈ آف تریکٹرین ممبر ہیں میرے خالق میں چیرمن نہیں ہیں جی جناب سپیکر صاحب ممبر ہیں کچھ نہیں جناب سپیکر صاحب چیرمن ایک میمبر ہونے سے آپ دیکھیں سات تقریباً سات میمبر ہوتے اور کنزیمر دو کنزیمر سات میمبر اور ایک چیرمن جناب سپیکر صاحب یہ پہلے بھی ہم نے گورنمنٹ کو کہا ہے پتہ نہیں انہوں نے کہ سبدار یار محمد رینج صاحب ہمارے بزرگ ہیں ہمارے بڑے لیکن یہاں پہ دیکھیں جناب سپیکر صاحب یہ ایڈوائزر ہے پرائیم میشنر صاحب کے بجلی اور گیس کے حوالے سے ان کے یہاں موجودگی میں اسیملی میں موجودگی میں یا پی ٹی آئی میں چلو اس پہ ہم پہلے بھی آیا جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب مجھے تھوڑا موقع دیا جائے یعنی ان کو مجھے میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں آپ کہتے ہیں اس سے کیا ان کے علم یہ ہے کہ ان سے پوچھا گیا ہے کہ یہ بورڈر ریکٹریٹ میں جو ممبران لیا گیا ہے کیا ان کو علم ہے کیا ان سے پوچھا گیا ہے پہلے تو سبھائی جورمنٹ کو بھی چلو اس پیکر صاحب بڑا افسوس کی بات ہے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک حکومت کی نمائنگی کرتے ہوئے وفاقی حکومت کی نمائنگی بھی ہے ایڈوائزر بھی ہے اور ایک وزیر بھی ہے صبح کے اس کے باوجود بھی ان سے میرے خیال سے ان کی ان سے نہ پوچھا گیا ہے سردار صاحب میں سردار یار محمد دن سے وضاعت چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کی وضاعت کریں کہ یہ جو کیس کو حکام نے یہ جو عمر عیوب صاحب نے وہاں پر بیٹھ کے ایک بادشاہی نظام قائم کی ہے بلجتان پر وہاں پر بیٹھ کے ان کے ان کے سیکرٹر میں بہت تشکیل دے دیا ہے جنابی سپیکر صاحب ہمارے پاس ہمارے بلجتان میں بڑے تجربہ کار لوگ ہیں جو وابڑا میں صرف کر چکے ہیں جو وابڑا سے مصلق رہے ہیں جس میں سعید عبدالحی آغا ہے نظیر مینگل صاحب ہے نور ایون مینگل صاحب ہے سعید اللہ کھاکڑ صاحب ہے یعنی یہ اس طرح اور بہت سے لوگیں جو وابڑا میں رہ چکے جن کو بجلی کے حوالے سے بلجتان کے حوالے سے مسئلہ مسائل سے بہت خوب ہوا آگا ہے لیکن بدقسمتی سے سردار یار محمد دن صاحب کے ہوتے ہوئے وزیرات کے ایڈوائز ہوتے ہوئے جنابی سپیکر صاحب جنابی سپیکر صاحب اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھ جو بورٹ تشکیل دی گئی ہے جو یہاں پہ بنایا گیا کیسوں کا اس میں بلجتان نے کوئی نمائنگی نہیں کی اور دوسرا یہ کہ صوبائی حکومت سے پوچھا ہی نہیں کیا کہ بھئے آپ کس کے نام دننا چاہتے ہیں کوئی تجویز آپ کے پاس ہے میں بالخصوص سردار یار محمد دن صاحب کہتے ہیں یہ چاہتا ہوں کہ اس بات کی وضاحت کرے سردار صاحب کہ آپ کی وجودگی میں اور آپ ایڈوائزر بھی ہے پرائم میسٹر کے اور بجلی اور گیس کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی صوبہ گورنمنٹ کو بھی پوچھتے ہیں پتہ نہیں کیوں بھئے سردار صاحبی ہیں لیکن جناب سمکر صاحب اس کے باوجود بھی اتنا بڑا عمل ہو گیا یعنی اسیملی میں جناب سمکر صاحب جناب سمکر صاحب اسیملی میں تقریباً اگر کوئی قراردات پیش ہوئی ہے یا کوئی پوائنٹ آف آرڈر پہ بات ہوا ہے یا تو وہ بجلی پہ ہوا ہے اگر سمدار ہیں پسی سے پریشان ہیں ابھی بھی لوگ پریشان ہیں جناب سمکر صاحب جناب سمکر صاحب آپ نے اکتہ ہے آپ نے سنٹر کی ضرورت کی ہے وہیسے بھی آپ کا آواز کافی ہے ہمارے لیل جناب سمکر صاحب یہ اس سے سردار یارمہ مدنس سے میں پکھر لیتا ہوں آپ اس کو کنکلوڈ کریں یہ جو کمیٹی تشکیل دی ہے اس کو فل فور خارج کیا جائے ختم کیا جائے آپ رولنگ دے اس بات پہ اتنی بڑی زیادی بلوچتان کے عوام کے ساتھ ٹیک ہوگی ہم تو بجلی کے لیے جناب سمکر اجازت میں مجھے بس آپ مجھے چھوڑیں گے تو کریں گے سمدار یہاں کے باہر بیٹھ بس تو کریں آپ کے آواز کے باہر احتجاج مجبورتے پھر سڑکے بند کی گئی ہے کہ ہمیں بجلی نہیں مل رہی ہے اور یہاں بجلی کی حوالے سے کہ اس کو ایک بور تشکیل دیا جا رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑیں تو باقیوں سے پوچھیں جناب بس ہی کریں میں کر لوں گا چھوڑ دیں